بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب الیکشن شباز حکومت پر قیامت ٹوٹ پڑی نگران حکومت کی چھٹی لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کل بھی اس خبر کا کچھ لنک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کون سی بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں جنہوں نے شباز شریف کی حکومت کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے اور پنجاب میں جو نگران حکومت ہے موسن نقوی کی اس کی چھٹی بھی تقریباً جو ہے وہ کیسے کنفرم ہو چکی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین پاکستان میں اس وقت دو صوبے ایسے ہیں جہاں پر ستر فیصد جو پاکستان ہے وہاں پر آج جو لوگوں کے اوپر رول کیا جا رکھا ہے جو حکومت کی جا رہی ہے وہ انکانسٹیوشنل ہے وہ غیر آئینی ہے اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو خضف کیا جا رکھا ہے اور اس میں جو نگران حکومت ہے اس کا سب سے اہم اور سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ بیڈ رول جو ہے وہ سمجھا جا رکھا ہے اس حوالے سے آج کیس کی سما جو ہے سپریم کورٹ میں بھی ہوئی اور کل ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو حبر لاہور ہائی کورٹ سے تھی اور وہاں پر ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی اور اس اپلیکیشن کا بھی اب آؤٹکم آنے والا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ خبر رکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا الیکشن کمیشن نے کیا موقف اختیار کیا طریقہ انصاف اور نگران حکومتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو بڑا زبردست جو ہے وہ کام کیا ہے وہ کیا ہے آئینے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں اپیل کا حق نہیں دیا یہ سپریم کورٹ کا فیستہ ہے چونکہ جو الیکشنز نہیں کروائے تھے الیکشن کمیشن نے چودہ مئی کو یہ اس میں اپیل انہوں نے دائر کی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے الیکشن کمیشن اور حکومت اس کاروائی کو سنجیدگی سے لے رکھے ہیں ماضی میں حکومت بینچ پر اتراز کرتی رہی کبھی فل کورٹ تو کبھی چار تین کا نکتہ اٹھایا چیف جسے صاحب پاکستان کے پنجاب انتہابات سے متعلق نظر ثانی کیس میں ریمارکس سامنے آئے ہیں اور یہ ریمارکس بڑے اس وقت بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس خبر کا خوال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج اس کیس میں سپریم کورٹ میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اس میں تین ایسے پوائنٹس ہیں جو یقیناً جو ہے اس کیس کو ایک نئی آپ یہ کہہ لیں کہ صورت میں ڈال رکھے ہیں اور اتزاز احسن صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک پیشن گوئی کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے چیف جسس پاکستان نے پنجاب انتخبات فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی جو اپیل ہے اس میں ریمارکس دیئے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور حکومت اس کاروائی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ماضی میں حکومتی بینچ پر اعتراض کرتی رہیں اور کبھی فل کورٹ تو کبھی چار تین کا نکتہ اٹھایا گیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں پنجاب انتخبات فیصلے کے خلاف چیف جسس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی حسوسی بینچ نے اس کیس کی سمات کی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے کہا کہ عدالت کو نظر ثانی اپلیکیشن میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے عدالت کو نظر ثانی میں ذابطے کی کاروائی میں نیا نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آئینی مقدمات میں نیا نکتہ جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے جسٹس مونیب اختر نے استفار کیا کہ آپ کی دلیل ہے کہ ون ایٹی فور تھری میں نظر ثانی کو اپیل کی طرح سمات کیا جائے جسٹس مونیب اختر نے رماکس دیئے کہ پنجاب اور پختوخہ کے عوام کے حقوق انتخبات سے جڑے ہیں عوامی مفاد تو دوے روز میں انتخبات خونے ہیں ہائی کورٹ سے اپیل آئے تو آپ کی مطابق عدالتی دائرہ کار محدود ہے نظر ثانی کیس میں آپ کا موقف ہے کہ دائرہ محدود نہیں کیا یہ بنیادی حقوق کے مقدمات کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیوں اپنے دائرہ اختیار میں ابحام پیدا کرے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آرٹیکل ون ایٹی فور میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا اپیل کا حق نہ ہونے کی وجہ سے نظر ثانی کا جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں کیا جا سکتا چیف جسس صاحب واکستان عمر اطاب اندیال نے کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ کیا کہ آپ نے دلائل میں بڑے اچھے نقاط اٹھائے ہیں نقاط میں عدالتی حوالہ جات اتمنان بخش نہیں ہے چیف جسس نے قرار دیا کہ دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آئین میں واضح ہونا چاہیے نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل مت کریں آئین نے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری میں اپیل کا حق نہیں دیا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین میں دائرہ کار محدود بھی نہیں کیا گیا چیف جسس نے مارکس دیئے کہ جو باتیں آپ نے لکھ کر دی ہیں وہ پہلے کیوں کی گئیں بعض ازان چیف جسس کی جانب سے سپریم کورٹ نے اس کیس کی جو سمات ہے اس کو ملتوی کر دیا اس کے بعد ایک دوسری اپلیکیشن جو کل ہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پنجاب میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو کام کرنے سے روکا جائے اصل میں نائٹی دیز میں جو الیکشنز ہیں وہ ہونے تھے پنجاب میں اور کے پی کے میں چودہ مئی کو پھر نائٹی دیز میں تو نہیں ہوئے پھر سپریم کورٹ کا جو حکم تھا پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشنز کروانے کا وہ الیکشنز بھی نہیں ہو سکے یہاں پر اب دو کیسز ہیں ایک کیس تو یہ ہے کہ حکومت کے اوپر توہین عدالت لگے اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے اور الیکشنز کی رستے میں ایک رکاوٹ بنے ہیں اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو ڈس اوبے کیا ہے ان کے اوپر توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ چلے اور دوسرے نمبر کے اوپر پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کے اوپر اور کے پی کے میں بھی جو نگران سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ کے جو اکیپی تھے انہوں نے یہ پیشر میں آ کر یہ انکونسٹیوشنل اسمبلی کو ریزولف کیا تھا آپ اسمبلی کو بحال کریں اور جو بھی پارٹی جو ہے وہ اکثریت میں ہو اس کو حکومت بنانے اور کابینہ بنانے کی اجازت جو دی جائے یا آرڈر دیا جائے سپرن کورٹ آف پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جبکہ پنجاب میں نوے دن سے اوپر ہو جانے کے بعد جو نگران حکومت ہے اس کو ختم کرنے کا جو ایک آپ کہلیں کہ اپلیکیشن ہے وہ اس وقت لہور ہائی کورٹ میں موجود ہے اور موسٹ پروبرلی اب نیکسٹ ویک میں ان دونوں جو ہائی کورٹ ہیں ان سے فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں اور زیادہ تر جو چیز سامنے آ رہی ہے ایون یہ کہ نظریہ ضرورت پیدا نہ ہو جائے تو پنجاب کی جو حکومت ہے اس کو بھی اڑا کر رکھ دیا جائے گا کیونکہ آئین اور کونسٹیچوشن میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نوے دن سے اوپر جو ہے وہ نگران حکومتیں کام کریں اور سپیشلی اس وقت میں تو بالکل بھی نہیں ہے جب ملک میں پنجاب میں مطلب یہ کہ الیکشنز ہونے کا کوئی دھو دھو تک کوئی بھی مطلب یہ کہ آپ کہہ لیں کہ اثار بھی آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں تو ایسے میں یہ ایک خبر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت اپوزیشن سب لوگ ایک پیس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اکٹوبر میں الیکشن کروانے کے اوپر ایگری ہو جاتے ہیں تو پنجاب اور کے پی کی حکومتیں جو ہیں وہ عدالتی آرڈر سے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان طریقی انصاف کو دے دی جائیں آپ کو اس میں کس حد تک یہ سچائی لگتی ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے یا اب تک ہم یا حکومت جو ہے وہ پوائنٹ آف نوڈ ریٹرن پر چلی گئی ہے اور یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا